بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعین سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا للم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین و من طبعہم بیحسان علی جوم الدین عوض باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سمعین اکرام گزشتہ کچھ دنوں پہلے ہفتہ اشرہ پہلے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ بعض حضرات یا کچھ حلقوں کی طرف سے جماعت احیدیث کی ایک ممتاز دعیانہ عمل اور اوصاف سے متصف شخصیت جناب ابو زید زمیر صاحب حفظ اللہ کے بارے میں کچھ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جا رہا ہے مجھے بڑا افسوس ہے کہ جب سے میں نے یہ بات سنی تب ہی سے میرا ارادہ اور بعض رفقہ کا اشارہ اور مشورہ بھی تھا کہ اس سلسلے میں کچھ وضاحت پیش کی جائے اور خاص طور سے اس کا مقصد محض کسی شخصیت کی حمایت اور کسی کی مخالفت نہیں بلکہ ایک بندہ مومن کی طرح دین کے نقصان اور فائدے کو دعوت کے نقصان اور فائدے کو منہجی طور سے کیا اثرات کس بات پر کے مرتب ہو رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کر اپنا عمل تیع کیا جائے چنانچہ میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے شیخ ابو زید زمیر صاحب کے تعلق سے سوالات اٹھائے ہیں یا اٹھا رہے ہیں وہ کون ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں اور کن بنیادوں پر وہ شیخ کی شخصیت پر علمیت پر سوال اٹھا رہے ہیں جہاں تک ان کا اپنا معاملہ ہے میں ان سے بڑا دیرینہ تعلق اور قریبی ربط رکھتا ہوں ان کے خطابات سنے ہیں بہت سارے پرگراموں میں ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے شرکت کر کے انہوں نے اپنے موضوع پر ہمیں نے اپنے موضوع پر خطاب کیے ہیں ان کے دروس میں موجود رہا استفادہ کیا محاضرات سنے ان کی متعدد تصنیفات ہیں بعض کو پورا اور بعض کو سرسری طور سے مطالعہ کے طور پر دیکھا سرسری نگاہ مداری ان کی مجالس میں شرکت کا موقع ملا مباحثوں میں مقالموں میں اور خود مختلف مسائل پر ان سے میرا اپنا تبادلہ خیال ہوا اور یہ صرف تنہا میری اپنی شخصیت کی بات نہیں جمعیت اہل حدیث اور جماعت کے کبار اور مطبر علماء کی مجلسوں کی بات بھی میں کر رہا ہوں جس میں انہوں نے شرکت کی اس تناظر میں میں نے شیخ ابو زید زمیر صاحب کو جو کچھ جانا پیشانا اور پرکھا ہے اس کے بارے میں پوری علمی دیانت داری کی ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ شیخ کے اندر ایک عالم اور احدائی ہونے کے ضروری اوصاف ہی نہیں بلکہ بعض امتیازی اوصاف بھی پائے جاتے ہیں ہمارا مقصد معازنہ نہیں ہے ورنہ میں یہ بھی کہنے کی بلا تردد جورت کر سکتا ہوں کہ شیخ ابو زید زمیر صاحب حفظ اللہ دعی اور عالم کی حیثیت سے کچھ ایسی صفات اور خوبیاں رکھتے ہیں جو آپ کو بہت سارے باقاعدہ علماء میں نظر نہیں آئیں گے مثال کے طور پر اب اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ عالم ہونے کا میعار کیا ہے سوال اور اعتراض جو مجھے معلوم ہوئے ہیں وہ یہ کیے جاتے ہیں کہ آپ بردرز سے تعلق رکھتے ہیں باقاعدہ علم نہیں ہیں یہ عجیب و غریب لوگوں کی بات ہے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں میرا دعویٰ ہے اور یقین ہے کہ یقیناً وہ علماء نہیں ہوں گے یا اگر علم ہوں گے بھی روایتی قسم کے تو ان کا مقصد درست نہیں نظر آتا واللہ اللہ ہم سب کی اصلاح کرے تو لوگوں کو باور کرانے کے لیے یہ سوال کہ عالم ہونے کا میار کیا ہے ایک گزشتہ دینوں سے بحث شلی کتابیں لکھی گئیں بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہمارے یہاں بردرز کا جو معاملہ ہے اس پر کافی اعتراضات کی گئے اس کی اپنی وجہیں ہیں ان کے جذبات نیتیں جتنی بھی درست ہو اگر دینی علم اور اس کی پختگی حاصل نہیں ہے اور افتہ کا مقام اور درجہ حیثیت اور صلاحیت حاصل نہیں ہے تو آدمی کو اس میدان میں قدم نہیں رکھنا چاہیے لیکن اگر یہ صلاحیت موجود ہے اور اس کا کوئی اپنا اپنی صلاحیت کے مطابق فریضہ انجام دے رہا ہے اپنے اوپر واجب دینی حق کو ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اسے روکنا بھی کوئی چھوٹا جرم اور گناہ نہیں ہے غلط کو غلط کہنا جتنا ضروری ہے صحیح کو صحیح کہنا بھی اتنا ہی ضروری ہے دوستی دشمنی موافقت اور مخالفت کا میار شرعی ہونا چاہیے ہمارے سامنے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس چیز میں ہمارے کس عمل سے شریعت کے اعتبار سے قرآن و حدیث کے بتائے اصولوں کے اعتبار سے کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے کس چیز کو فائدہ اور نقصان پہنچ رہا ہے اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں شیخ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پہلے یہ سوال کیجئے کہ کسی عالم کے عالم ہونے کا میار کیا ہے ہاں ہمارے یہاں ایک بنیادی طور سے عوام کے نظر میں کسی باقاعدہ ادارے یعنی درسگاہ سے دینی درسگاہ سے فارغت تحصیل جس کے پاس سند ہو شہادہ یا سرٹیفکٹ جس کو کہا جاتا ہے اس کو عالم سمجھ لیا جاتا ہے حالانکہ ایسے بہت سارے شہادت بردار حضرات کو ہم دیکھیں گے کہ ان کے یہاں کمزوریاں پائی جاتی ہے علمی اعتبار سے دعوتی اعتبار سے لیکن کیا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سند سرٹیفکٹ ہاں صرف مرووجہ مدارس اور اداروں سے ہی ہونا ضروری ہے اگر مرووجہ مدارس اور درسگاہوں سے کسی کو سرٹیفکٹ نہیں ملا تو کیا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ کوئی شخص عالم بن سکے عالم دین کہلا سکے اور معتبر قابل اعتماد دعی کہلا سکے ہاں پورا ہندوستان پاکستان اور تاریخ مولانا بلکلام آزاد کو مولانا کہتی ہے لیکن میرے علم اور معلومات کے مطابق مولانا بلکلام آزاد کسی مدرسے سے فارغ التحصیل اور سندیافتہ نہیں تھے ہاں انہوں نے بعض علماء سے خصوصی طور پر تعلیم حاصل کی اور علم کو علم کے راستے سے حاصل کیا اور پھر اپنے مطالع اور صلاحیت کی بنیاد پر دنیا نے ان کو قابل اعتماد عالم مانا قبول کیا ایسی اور بھی مثالیں ملے گی خود تاریخ میں ہم پیچھے جائیں ہاں اہدے اول میں صحابہ تابعین تب تابعین کے ادوار میں کیا سند کا تعلیمی سرٹیفیکٹ کا یہ طریقہ مروشت تھا جو آج ہے محدثین کے ہاں اجازہ و جادہ وغیرہ کی شکل پائی جاتی ہے لیکن ایک عالم سے ایک تعلیم نے ایک تلمیز نے صاحب نے علم حاصل کیا حدیثیں جانی اور اس کے بعد ان کی اجازت مل جانے کے بعد وہ دعوت و تبلیغ کا یا حدیثیں بیان کرنے کا اہل سمجھا جاتا تھا اسے گویا اہل علم کا اعتبار حاصل ہو گیا تصدیق حاصل ہو گئی تو وہ عالم کہلاتا تھا جہاں تک اسی تناظر میں ہم غور کریں کہ شیخ ابو زید ضمیر صاحب کو کیا یہ کہنا کہ وہ عالم نہیں ہے درست ہے میں نے ذاتی طور پر دیکھا ہے کہ وہ عربی زبان سے اچھی خاصی واقفیت رکھتے ہیں اچھی خاصی اس میں کلام کر سکتے ہیں بلکہ میں نے سنا ہے براہ راست نسائی کہ انہوں نے عربی زبان میں برجستہ خطاب بھی کیا بنگلور میں شیخ رمضان صاحب کے مجلس میں ان کو دعوت دی گئی اور انہوں نے خطاب کیا عربی زبان میں وہ گفتگو کر سکتے ہیں مشکل سے مشکل عبارت کو سمجھ سکتے ہیں اسی طریقے سے دین کے اصولوں کو اصول فقہ اصول تفسیر اصول حدیث استمباد کے طریقے راجح مرجو اور ترجیح دینے کے اصول و ضوابط ان سے اچھی خاصی معرفت اور جانکاری رکھتے ہیں اس کی دلائل اور اقوال جو مختلف ہی ہیں ان کے اندر تقابل کی صلاحیت رکھتے ہیں شیخ ابو زید ضمیر صاحب یہ جو میں دو تین باتیں یہاں بیان کر رہا ہوں آپ اگر غور کریں تو جن لوگوں کو بردرز کہا جاتا ہے جن کی شخصیات پر علمی صلاحیت اور دینی علم کے اعتبار سے اعتراض کیا جاتا ہے وہاں آپ کو یہ کمی نظر آئے گی کہ عام طور سے ان میں کچھ لوگ ایسے نظر آئیں گے جو عربی زبان سے ہی واقف نہیں ہے یا جانتے ہیں تو بہت معمولی سی وہ براہ راست عربی کتابوں سے قرآن حدیث سے استفادہ نہیں کر پاتے بلکہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو قرآن کی آیات اور حدیث کی عبارات کو پڑھنے میں بیان کرنے میں غلطیاں کرتے ہیں ایسی فاش غلطیاں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں لیکن وہ ایسی فاش غلطیاں جو اس بات کو واضح کرتی ہیں چغلی کرتی ہیں کہ ان کو عربی زبان نہیں آتی وہ گہرائی نہیں رکھتے اسی طریقے سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ حضرات قرآن کا ترجمہ حدیث کا ترجمہ جو تراجم ہے اس سے رجوع کرتے ہیں علماء کے فتاووں کو دیکھ کر فتوے دے دیتے ہیں فتاووں کے سلسلے میں اگر کسی بڑے عالم سے کہیں کوئی خطا ہو گئی ہو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے تو یہ نقل کرنے میں بھی خطا کر جاتے ہیں اور اقوال دلائل میں تقابل کی صلاحیت نہیں رکھتے پھر بھی فتوہ دینے لگتے ہیں اس پر اعتراض کیا جاتا ہے جہاں تک شیخ ابو زید زمیر صاحب کی بات ہے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں اور یہ کیوں موجود ہیں اس لیے کہ انہوں نے بڑے متعدد کبار علماء سے خصوصی تعلیم حاصل کی ہے زانوے تلمز تہہ کیا ہے ہمارے شیخ انیس الرحمان صاحب میری معلومات کے اعتبار سے دکتور رمضان حاجری جو سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں اسی طرح بعض ہندوستان اور سعودی عرب کے مختلف علماء سے خصوصی تعلیم حاصل کی ہے علماء سے مراجعات کرتے رہے ہیں اور قرآن حدیث کے بنیادی مسادر اور مراجعے سے استفادے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں شیخ ابو زید زمیر صاحب اور اتنا ہی نہیں جو درسگاہیں اور جو ادارے آج بچوں کو تعلیم دینے کے بعد عالم فاظل کی سنت دیتے ہیں جو ادارے سنت تقسیم کرتے ہیں جس سنت کی بنیاد پر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں عالم ہیں فلاں غیر عالم ہیں ایسے اداروں میں شیخ ابو زید زمیر صاحب کو دعوت دی جاتی ہے طلبہ کو خطاب کرنے کے لئے علماء کی مجالس میں محاضرات پیش کرنے کے لئے مقررہ اس پروریموں میں شرکت کی ہے ہمارے ہاں مرکز الامام البخاری تلولی میں انہوں نے گزشتہ سال شرکت کی اور ایک پورے دن کا ایک بڑا حصہ انہوں نے طلبہ اور بیرونی بہت سارے مہمان ممتاز منتخب حضرات کو خطاب کیا مقررہ انعوین پر ظاہر سی بات ہے کہ ان پروریموں میں وہ علماء کرام بزاتے خود شریک تھے جو طلبہ کو پڑھاتے ہیں ایسے علماء کرام کے درمیان میں مقررہ انعوین کے لیے بلایا جانا ان کا سننا اور ان کے باتوں کے بعد اس پر مطمئن رہنا یہ عملی طور سے یہ اس بات پر کا اظہار ہے کہ یہ سارے علماء کرام جو سندے باٹھتے ہیں وہ شیخ کے علم اور عالم ہونے پر ان کے اقدائی ہونے پر مطمئن ہیں اور وہ قابل اعتماد ہیں چنانچہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ شیخ کے تعلق سے اس قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرنا یہ انتہائی نامناسب بات ہے میں پھر سے پہلے سوال پر آؤں کہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ارشاد کو یاد رکھیں کہ کسی چیز سے محبت اور نفرت تم کو اندھا اور بہرہ بنا دیتی ہے ایسا اندھا اور بہرہ کہ صحیح بات صحیح چیز دکھائی نہ دے صحیح بات سنائی نہ دے اور نفرت جس سے ہو جاتی ہے اس کی خوبیاں انسان کو دکھائی نہیں دیتی اس کی مخالفت پر آمادہ ہوتا ہے میں شیخ ابو زید زمیر صاحب کے کردار کو اور ان کے دعوتی کوششوں کو بہلے قریب سے میں نے دیکھا ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ ان چند دعات اور علماء میں ان کا شمار ہندوستان میں کیا جا سکتا ہے جو صحیح منحج کی ترجمانی کرتے ہوئے انتہائی اخلاص کے ساتھ مستقل ہاں مستقل لگے ہوئے ہیں اس کام میں محنت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور نتیجے کے طور پر ایک بڑی تعداد پورے ملک کی ایسی ہے جنہوں نے شرک سے کفر سے بیدات و خرافات سے توبہ کی غلط مناہج سے نکل کر آپ کے خطابات دروس کلپس کو متاثر ہو کر لوگوں نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی ہے اب ایسی شخصیت کے تعلق سے اگر سوالیہ نشان اٹھایا جائے ان پر اعتراض کیا جائے تو مجھے بتائیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ ایک صحیح منحج اور صحیح دعوت دینے والے کی دعوت پر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں ان پر روک لگا رہے ہیں ان کی حمد توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کو بدزن کر کے ان سے دور کیا جا رہا ہے مجھے پورا یقین ہے یہ ہماری جماعت کا اور آج کا بہت بڑا علمیہ ہے کہ لوگ عوام جو ہیں افراد و تفرید کا شکار ہیں یا تو کسی ایسے کو عقیدت کا مرکز مان لیں گے جو اس کا لائق نہیں ہے یا واقعی میں جو شخص قابل اور اہل ہے اس کی قابلیت اور اہلیت کو قبول نہ کرتے ہوئے اس کے صحیح کاموں کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسی مخالفت سے وہ کتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں وہ ایک شخصیت کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں عرب علماء میں کہا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی عام انسان کی برائی کر رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ مردہ بھائی کے گوشت تکہ کھانے کے برابر عقیبت کرنا لیکن اگر علماء کی آپ برائی کرتے ہیں دعات کی آپ برائی کرتے ہیں تو آپ ان کا زہریلا گوشت کھا رہے ہیں صرف گوشت نہیں زہریلا گوشت کیوں اس لیے کہ ایک عالم دین اگر وہ دعوت کا کام کر رہا ہے دروس دے رہا ہے دین پھیلا رہا ہے حق کا دفع کر رہا ہے شیخ ابو زید زمیر صاحب کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ عام طور سے لوگ جانتے ہوں گے کہ ان کے کاموں اور کاموں کے اثرات کی بنیاد پر اہلِ بیدت اور مخالفین کا ایک طبقہ ہمیشہ انہیں نشانے پر لینے کی کوشش کرتا ہے تو بھلا بتائیے جو لوگ ان کی شخصیات شخصیت پر کیچڑ اچھالنے اور سوال پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کسے تقویت پہنچا رہے ہیں اور ان کے اس مفید صحیح منحج توحید اور اتباع سنت کے منحج کی جو خدمات ہے گویا اس پر ضرب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں میرے بھائیوں جو بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں میں انہیں پوری ہمدردانہ اور اخوانی برادرانہ بنیاد پر ایمانی اور اسلامی بنیاد پر نصیحت تو نہیں مشورہ کہ لیجئے کرنا چاہتا ہوں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کام اور محبت موافقت اور مخالفت کے سلسلے میں یہ ملہوز رکھیں کہ شریعت کے میار کو آپ نے ملہوز رکھا ہے یا نہیں آپ کے اس کام سے نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ نقصان اگر دونوں ہو رہا ہے تو کون زیادہ ہو رہا ہے اور اگر دین کا نقصان ہو رہا ہے شریعت کا نقصان ہو رہا ہے دعوت اور صحیح منحج کا نقصان ہو رہا ہے تو یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے اور اس نقصان کو پہنچانے میں آج ہمارے حلقوں میں پہلے افسوس اور علمیہ کی بات ہے کہ ایک نوجوانوں کا ایک طبقہ دین کے مفید اور اچھے کاموں کو کرنے کی بجائے دعات اور علماء کے دست و بازو بننے اور ان کو تقویت پہنچانے کی بجائے ان کے لیے راستے کی رکاوٹ بنتا ہے یہ راستے کی رکاوٹ بننا دعوت کے کام میں دین کی نشر و اشاعت کے کام میں یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے یہ منافقین کا شیوہ ہے یہ منافقین کا شیوہ ہے آپ اور ہم اس خوش فہمے منارہ ہمارا بھی امتحان ہو رہا ہے اب اگر کسی شخصیت سے ہمارا کوئی ذاتی اختلاف ہو گیا جماعتی سطح پر کوئی اور معاملات ہو گئے ہیں اس کو بنیاد بنا کر کہ اصل اختلاف کچھ اور ہے لیکن لوگوں میں بدنام کرنے کے لیے اس شخصیت کو مجروع کرنے کے لیے آپ کوئی اور چیز کو مدہ بناتے ہیں بڑھاوا دیتے ہیں تو یہ چیز ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں سے چھپا سکتے ہیں اپنے آپ کو پارسہ بتا کر یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ ایسا کر کے دین کی جماعت کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی بھی جانتا ہے اور نتائج بھی سامنے آئیں گے کہ آپ کا حقیقی مقصد وہ نہیں ہے جس کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں لہٰذا ہمیں اور آپ کو کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح کرے ہمارے اپنے اندر جو عیب خامیاں ہیں وہ دور کرے اور اگر کسی عالم میں شیخ ابو زید زمیر صاحبی کی چھوڑی ہے ہم ہیں یا کوئی اور ہو کوئی بھی عالم ہو ہماری جماعت کا ایسا شخص جو نمائندگی کرتا ہو دین اور منحچ کی اس کے اندر آپ اور ہم کوئی خامی پاتے ہیں انسان ہیں ہم فرشتے نہیں کوئی خامی پاتے ہیں کہیں کوئی لغزش ہو جائے بشری تقاضے سے فہم سے تو اس کو شرعی آداب اور اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے نہ کہ یہ جمہوریت کا انداز کہ ہم سوشل میڈیا پر یا مختلف مقامات پر اس کی اشاعت کریں اور ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کریں جس سے نتیجے کے طور پر حاصل یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعوت اور ان کے کام پر ضرب پڑتی ہے اور جو فائدہ دین کے اعتبار سے منحچ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو سکتا نہیں ہوتا اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی سب کی اصلاح کرے اور ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے اور آپ کے لئے دنیا اور آخرت میں مفید ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کرام کو شیخ عبوز زمیر صاحب کو ان کے دعوتی کاموں کو مزید قوت بخشے مزید توفیق دے اس میں اخلاص عطا فرمائے اور اگر کوئی خامیہ ہے تو پروردگار اسے دور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین